موسیقی کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو آئیے اس کا اندرونی اور برونی جائزہ لیتے ہیں اور اس تاریخی ورس کے حوالے سے آپ کو معلومات دیتے ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ یہ امارت پارٹیشن سے پہلے بابا لاب سنگھ کی امارت تھی اور پارٹیشن کے بعد پھر یہ روڈ بھی جو ہے بابا لاب سنگھ کے نام سے مشہور تھا جو بعد میں بہاری روڈ کے نام سے اب مشہور ہے انتہائی خوبصورت بیلڈنگ ہے جی آپ دیکھئے اور کام بہت ہی نفیس ہوا ہے لکڑی کا کام بڑا اس میں اچھا ہے اور اس کا گیٹ بہت ہی اس وقت کا موجود ہے اس بیلڈنگ کے بارے میں مختلف آراب آئی جاتی ہیں چند کا خیال ہے یہ کہ چرن سنگھ کی یہ حویلی تھی لیکن اس میں جو سینہ گزت کے مطابق اتھینٹک بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ لاب سنگھ کی جو تھی جگہ ملکیت تھی پارٹیشن سے پہلے اور یہ بالکل جو ہے نگینہ فاؤنڈی جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی ذریعی علات بنانے والی فاؤنڈی تھی اس کے بالکل قریب واقعہ تھی یہ اس کا بیرونی منظر اس کی بیرونی دیوار دیکھئے ابھی تک قائم ہے لیکن شکستہ حال ہے اس کے ساتھ بالکل وسیع اور ریز اس کی گراؤنڈ تھی جو کہ ایک باغ تھا اس وقت مختلف قسم کے درخت تھے یہ اس کی مغربی جانب کی طرف آپ کو اگر میں دکھاؤں اس کے پلر بہت مضبوط ہیں کیونکہ یہ فرنٹ میں جو اس کے پلر ہیں ساف دکھائی دیتے ہیں اور بالکل ایک پیلس جس طرح وائٹ پیلس ہے واقعی وائٹ پیلس یہ کہلاتا ہے سوید کوٹھی ہے فرش کی مضبوطی بھی ابھی تک قائم ہے یہ دیکھئے فرش اس پہ بنایا گیا اوری دیکھتے ہیں کیونکہ کس تک بایک ساتھ ایک ساتھ رکھتے ہیں دیکھتے ہیں متвойہ تک سکتے ہیں ساتھ کیونکہ بے ریلوے سٹیشن کے بالکل سامنے واقعہ ہے یہ وائٹ پیلس سفید کوٹھی اور یہ حویلی اس کے ساتھ بہت وسیع ریز رکبے پر پھیلا ایک خوبصورت باغ ہوا کرتا تھا جس میں مختلف قسم کے نایاب پھلدار درہت تھے اب بھی یہ جگہ خالی ہے اور اب یہ کسی کے ملکیت ہے پارٹیشن کے بعد جو تھی یہ اب کسی کے ملکیت ہے تو لہٰذا انتہائی خوبصورت ہے جی پرانا پاسپورٹ آفیس اسی جگہ پر موجود تھا جو کہ اب یہاں سے منتقل ہو کر اس کے سامنے جو ہے تعمیر ہو چکا ہے کے ساتھ Swift کہ اب درہا اور پاتین börح سکنے کے ساتھ فہم باucht سمائے باucht بتاد یک بلڈنگ کے فرنٹ میں دو فوارے ہیں جی ایک رائٹ سائٹ پر اور ایک لیفٹ سائٹ پر لان میں بنائے گئے ہیں جو کہ اس وقت انتخائی خوبصورت جب چلتے ہوں گے تو اس بلڈنگ کی شان و شوقت میں مزید اضافہ کرتے ہوں گے دیکھنے والوں کو اپنی طرف لبھاتے ہوں گے موسیقی موسیقی وائٹ پیلس کا مین گیٹ ابھی تک اپنی اصل حال میں موجود ہے لیکن کمزور ہو چکا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی جو لوہے کے کیل وغیرہ ہیں اس کا استعمال نہیں کیا گیا بلکل لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ حیرت انگیز ہے موسیقی جی تو ناظرین کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو اس تاریخی ورثے کے حوالے سے پلیز ہمیں کمنٹس کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اگر آپ کے نالج میں گجھرہ والا یا گرد و نوہ میں کوئی اس طرح کی تاریخی امارت ہے تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیے تاکہ اسے بھی ایکسپلور کیا جا سکے تاریخی ورثے کو آپ نے اور ہم نے ہی مل کر بچانا ہے لہٰذا میں نے اس بیلڈنگ کو ایکسپلور کیا ہے جو کہ گجھرہ والا میں واقع ہے جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے تو میری آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر پٹن ضرور تبائیے تاکہ آپ کو بروقت میری تمام ویڈیوز مل سکے موسیقی